بیس کیمپ بن گیا ایک طرح سے بیس کیمپ تو ہم خود چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہو لیکن حکومت پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسا نہ ہو یہ صحیح نہیں کہ وہاں پر جو اخبار کے لوگ دھئے ہیں انڈین نیوز پیپر والے یا بریٹش نیوز پیپر والے یا امریکن والے ان لوگوں نے آزاد کشمیروں کیمپ پیکن ہیں جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے اور انہوں نے باہر پر یہ کہا ہے کہ ان کو آپ کی بلیسنگز پوری طرح سے ملی ہوئی تھی یہ بزارش یہ ہے کہ کیمپس وہاں یا فیلم تھے آج بھی ہیں مگر وہ ریفیجیز کے کیمپس ہیں اور ان لڑکوں کے کیمپس بنتے بساؤں کا جو آتے ہیں ٹھرتے ہوں سے چلے جاتے ہیں وہ کیمپوں نے لیکھے ہیں لیکن ایک ایک نے ریپورٹ دی ہے کہ کوئی ٹریننگ کیمپ پیس سچ آزاد کشمیر بن نہیں ہے حضرت صاحب یہ سچنیر کی جو اسلاح ملتا ہے جو ایک کے فورٹی سیون ملتی ہیں جو گرنیڈ ملتے ہیں ان کی سپلائی آزاد کشمیر سے ہوتی ہے سرما جی کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن آپ مجھے پیسے مہیا کر دیں تو میں انڈین آرمی کے ویپنز کشمیر میں آپ کو مہیا کر کے دے سکتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آج اسلاح کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں دبائی میں بیٹھ کے فرانس میں بیٹھ کے جرمی میں کہیں آپ اسلاح کمپنی کو پیسے دے دیں وہ اسلاح وہاں پہنچا کے دے دے گیا آپ پاکستان میں چلے جائیں کسی شادی بیاں پر چلے جائیں تو میں حالہ سو دو سو کلیشن کور صاحب کو وہاں بھی ملت نظر آئی گی تو اس لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے آج کے کہا جائے کہ اسلاح بلینز کی تعداد کا قیمتی اسلاح فلوٹ کر رہا ہے افغانستان میں اوزران تو پاکستان سرکار یہ بے وکفی کر کے اپنے ذمہ کیوں اپنے آپ کو پسائے گی راستہ آزاد کشمیر ہے نا راستہ آزاد کشمیر ہے اور وہ کھلا رہے گا شرمان جی میں بالکل باوازشگاف حلقاظ میں کہنے چاہتا ہوں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا جو پاکستان گورنمنٹ بند کرے گی وہ ہندوستان کی جنگ اپنی سائل پر لڑے گی اور یہ اگر کوئی کر سکتی ہے گورنمنٹ تو بڑے شوق سے کرے گا ہم بند نہیں نہیں لیں گے جب تک اٹروسٹیز وہاں جاری آپ کو یہ ایکسٹ کرنے میں کوئی ہیڈیٹیشن نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین کا استعمال ملیٹنز کو اسلاح دینے کے لیے اور ان کو بڑا دینے کے لیے آزاد کشمیر کی سرزمین کا استعمال ہر کشمیری جو آزاد کشمیر کرینے والا ہے یا آکوپائیڈ کشمیر کرینے والا ہے اس کا پیداشی مادری حق ہے تو اس زمین کو استعمال کرے اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو یہ حق دیا ہے یا کہ نسانو پاکستان نے نہیں دیا مہا پر لوگ آئیں نوجوان آئیں ان کو ٹرین کریں ان کو بندوق دیں کریں نہیں اگر وہ ٹریننگ کہیں لے سکتے ہیں تو لیں میں نہیں ٹریننگ لیتا ہوں میرے ماتات کوئی انتظام نہیں ہے ٹریننگ لینے کا لیکن اگر کوئی ٹریننگ لینے چاہے آزاد کشمیر میں کم از کم ڈیڑھ دو لاکھ ریٹائر سولجر سنگے پھر میرے زلے میں ایک زلے میں ہوگے تو وہ اگر وہاں کو ٹریننگ لینے چاہے لیکن ہم نہ ٹریننگ لیتے ہیں نہ ویپن سپلائی کرتے ہیں لیکن آپ اس کے لئے اپنا بلیسنگ دے لیتے ہیں بلیسنگ دے لیتے ہیں امریکہ میں بھی لوگوں سے پوچھ انہوں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے میں کہا تمہارے ماں بہنوں کے ساتھ وہ اس لوگو جو میری کے ساتھ ہوتا تم کیا کروگے تو یہ اٹروسٹی جب تک جاری ہیں تب تک یہ سلسل جاری رہے گا یہ بلکل کوئی امبیگریٹی نہیں نہیں ہے یہ کوئی اپالوجی نہیں ہے اس معاملے میں سردار صاحب اگر ہندوستان کی سرکار اسی طرح سے لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو اصلہ دے کے کالاش نکب دے کے آپ کے ہمارے سے پاکستان کو بنگلہ دیش نہیں بنایا انہوں نے سردار صاحب اگر ہندوستان کی سرکار شامل نہیں ہے ٹرین سور سے شامل نہیں ہے یہ ان کا کیا دھرہ ہے سارا دارت سرکار کا کیا دھرہ ہے سارا توٹل ہنڈر پرسنٹ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سکھے بھی سب ارکر کیا درہ دیکھیں ہم ایک جنس کے لوگ ہیں نا اس بشک بڑا ہے ہندوستان اگر وہ اپنی بڑائی کی بنیاد پر ہمیں فتح نہیں کر سکتا وہ بھائچارے دوستی کی بنیاد پر تو دسوں فتح کر سکتے لیکن ہم ایک جنس کے لوگ ہیں ایک ہی خون ہیں اگر ہم لڑیں گے تو دونوں تباہ ہو جائیں گے پیٹ بھی آرام سے نہیں بچے قیوم صاحب آپ سیریسلی بلیو کرتے ہیں کی وائلنس کے ذریعہ آپ اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں گینسٹی انڈین گورنٹ بلکل نہیں میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس کا حل پولیٹیکل ہے اس کا حل پیسفل پولیٹیکل پروسس سے ہونے چاہیے لیکن ایک سیچویشن ایسی پیدا ہو جائے کہ اسے کو کچھا کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ جو ہماری مہن بہنوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے نرائی ٹھیک ہے ملیٹن کے ساتھ لڑے مارے اندوستانی فوج ملیٹن کو جو لڑتا ہے جو بندو کو اٹھائیے وہ اس کو مارے لیکن سیولین کا شریف لوگوں کا جو صدیل سے تیسفیس رہے ہیں جو انہوں نے بندو کا نام ہی نہیں کبھی سنا تھا ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے یہ کوئی بات ہے دنیا کے اندر اس کے باوجیر ہم پر ازام ہے کہ جمجی مدد کرتے ہیں ہم تو نالائک ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی ورنہ ہوتے بھر بھول مدد کرتے ہیں افوانستان کے ساتھ دنکے کی کوئی مدد کرتے ہیں میں آئی وڈ ڈو ایٹ اگر میں جوان ہوتا بچہ پچیس سال میری عمر ہوتی میں خود جا کے لڑتا ہوں میں فیزیکل ہی نہیں جا سکتا میں ہی مجبوری ہے سردار صاحب آپ کے جو بیٹے ہیں عثیق صاحب آپ نے ان کو ملیٹنٹسی کی ذمہ داری دے دیا فنڈ کرنے کا کام مدد کرنے کا کام اس کے ذمہ ہے وہ پلیٹکل کام کرتا ہے اور اس کی بھی فیزیکل ایلمنٹس ہیں میں نے تو اس کو کہا تھا جانا چاہے تو بڑے شوق سے چلے گیا اس میں اتر گئی بھی تو وہ بیلی رہے بیل کر آئے نہیں اس کو اس کو یہ آرکھرائٹس کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا تو نہیں جائے فرزا صاحب آپ نے کہا کہ اگر آپ جوان ہوتے تو خود بندوں کو تھا بلکل لڑتا میں شرمن گیا میں دھیانداری سے آپ کو کہتا ہوں میں بلکل اس سے کوئی لگے لپی لیں کچھ نہیں اگر میں جوان ہوتا تو میں جس سے فورٹی سیون نے گیا تھا جس طرح بندوں لے کے خود چڑھ گیا سردار قیون پر جنتہ کے الزامات سوالات کا تسلہ اتنا لمبا ہے آپ کے عدالت کی اس کاروائی کو آج کے جج ماہر علی صاحب کی زیادت چاہیں گے اس کاروائی کو ہم اگلی ہفتے تک کے لئے ملتوی کریں آج کا مقدمہ اگلے ہفتے تک ملتوی کیا جاتا ہے پچھلے سبتہ آپ کے عدالت میں ہم نے پیش کیا تھا آزاد تشمیر کے پرائی مئنسٹر سردار قیون کو پاک اکیپائی تشمیر کے سوطہ پر جنتہ کے الزامات اتنے زیادہ تھے کہ ہم نے اس مقبلے کو اس سبتہ بھی جائری رکھنے کا پیشہ کیا آئیے پیش ہے شارجہ میں ریکارڈ کیا گیا آپ کے عدالت کا سردار قیون پر یہ مقبلہ نراجم نچ راجہ سی نگنڈو نچ دانڈکا پاک اکیپائی تشمیر اور ہندوستان میں اکیپائی کشمیر کہے جانے والے سٹیٹ کے پرائی مئنسٹر سردار قیون جنتہ کی عدالت میں حاضر ہو سردار قیون پاک اکیپائی تشمیر سردار قیون پاک اکیپائی تشمیر سردار محمد عبدالقیوم خان کشمیر کے اس حصے کے پرائیم منسٹر ہیں جسے ہندوستان میں پاک اوکیپائیڈ کشمیر اور پاکستان میں آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے 1947 میں جمہو این کشمیر کے قبضے کے لیے ہوئی لڑائی کو لے کر سردار قیوم کو دوگرا رولرز نے ٹریٹر کہا دوسری طرف پاکستان میں انہیں مجاہدے اول کہا گیا پاکستان کے ادھکار کشیطر والے کشمیر کے پرائیم منسٹر سردار قیوم کو ہم نے پچھلے سبتہ آپ کی عدالت میں پیش کیا تھا اس سے پہلے کہ سردار قیوم آپ کی عدالت میں اپنی پیروی شروع کرے ہم ایک نظر ڈالیں گے پچھلے سبتہ کے سوالات پر آزاد کشمیر کے پرائیم منسٹر کے روپ میں آزادی کا دعویٰ کرنے والے سردار قیوم پر آروف لگایا گیا یہ پاکستان سرکار کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہیں سردار صاحب یہ سچمی کی اسلام آباد میں جو سرکار ہوتی ہے اس کی کنمینینس ہو تب ہی پر آدمی وہاں بیٹھتا ہے دیکھئے یہ بات ماننی چاہیے کہ پاکستان سرکار ہمارے دن قریب ہیں اور ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کی کنمینینس کا خیال اکھنا بہت ضروری ہے لیکن سردار یہ سچمی کی جو کنسٹیوشن ہے سمیدان ہے آزاد کشمیر کا اس کے تحت کوئی بھی آدمی ٹرائی منسٹر ہو یا پیٹریند ہو یا پھر ایمیلے ہو اس کو پاکستان کی سرکار کی جو آئیڈیلوجی ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا یہ پاکستان سرکار کا قصور نہیں ہے اگر یہ قصور ہے تو میرا ہے کیونکہ میں نے انیس سو رہے کپر میں جب میں پریزیڈنٹ ہو گیا تو میں نے آئی میں یہ شرک کا خلقی تھی میں بلید کرتا ہوں اس بات پر کہ آزاد کشمیر اگر سٹیبل نہیں ہوگا سیاسی طور پر تو اس کا بہت نقصان ہوگا دونوں طرف نقصان ہوگا کیسی سٹیبلیٹی ہے ستار ساتھ کی سرکار آپ کی ہو لیکن اس میں چیف سیکسٹری کون ہو یا تلمہوات دیسائید کرے آئیڈی پولیس کون ہو یا تلمہوات دیسائید کرے مگر نہیں وہ ڈیسائیڈ وہ نہیں کرتے وہ ڈیسائیڈ ہمارے مشہرے سے کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تعلق اگر نہ ہو تو پھر ہم بلکل ارادہ ایک انٹیٹی بن جائیں گے اور ارادہ انٹیٹی اگر بن جائیں تو پھر وہی فساد اور وہی گھرے ساری شروع ہو جائیں گے جیسے کہ بنگلہ دیس میں ہوئے اور اس سے پھر ڈسکربنس ہو جائے گی جنہ کا کی اوٹ سے سردار قیوم پر ٹیرنیزم کو سپورٹ کرنے کا الزام بھی لگایا گیا پہلی بار اگر بندوق اٹھائی تھی کس نے کشمیر میں تو آپ نے اٹھائی تھی تو یہ مانے کے خون خرابے کا سلسلہ شروع کرنے کے ذمہ داری آپ پر ہے ہم نے جو بندوق اٹھائی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی دہشت کا دیش شامل نہیں تھی اس قندر کوئی ذاتی مقصد شامل نہیں تھا وہ ایسی تحیب تھی جو جو ہم پر مسلپ کی گئی اور اس کے جواب میں ہمیں بندوق اٹھائی تاپیئے ایکسٹ کرنے میں کوئی ہزٹیٹیشن نہیں ہے کہ آداز کشمیر کی سرزمین کا استعمال ملٹنس کو اسلاح دینے کے لیے اور ان کو بڑھا دینے کے لیے آداز کشمیر کی سرزمین کا استعمال ہر کشمیری جو آداز کشمیر کرینے والا ہے یا آکوپائیڈ کشمیر کرینے والا ہے اس کا پیداشی مادر